احمد صاحب اللہور اسلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا ہمیں سوال موصول ہوا جواب حاضر بڑا عجیب و غریب آپ نے سوال کیا فرمایا کیا وشم رفیق نام رکھنا جائز ہے اس کے کیا معنی محترم جلی احمد کہا وشم کے ایک معنی تو ہوتے ہیں بال نوچنے والا یہ ہے وشم اور آپ نے پوچھا ہے تو اس کا ایک معنی جو ہے وہ وشم کے معنی ہوتے ہیں گودنے والا مثال کے طور پر گودنے کو وشم کہتے ہیں اور جو یہ کام کرے تو اس کو واشمون کہتے ہیں جیسے بال کاٹنے والے کو حجام کہا جاتا ہے تو گودنے والا جو ہے اس کو واشمون کہتے ہیں یہ گودنہ جو ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوا لوگوں کے ہاتھ پر نشان ہوتے ہیں شیر کا نشان بنا دیتے ہیں بدن پر یا سام بنا دیتے ہیں یا نام لکھ لیتے ہیں بہت سارے حضراء کلائی سے جو گرین آپ دیکھتے ہیں نام لکھا ہوا اس کو کہتے ہیں عطل میں گودنہ تو یہ گودنے کے معنی میں عطل میں آتا ہے یہ نام نہیں ہے تو آپ جا مطلب ہوا کہ وشم کے معنی ہوا گودنے والا تو اس کا یہ گودے معنی نام ہے اس لئے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے رفیق ہے محمد رفیق کر دیں یہی نام صحیح ہوگا یا محمد رفیق